وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِن مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام والرسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ناظرین سے پہلے ہم نے بات کی ہے قرآن کے لغوی معنی اور استلاحی معنی پر اور قرآن کی کچھ امتیازی خوبیہ دیکھی ہیں آج آئیے ہم قرآن شروع کرتے ہیں اور قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے استعازہ یعنی عوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ جو استعازہ ہے آج کی مجلس میں ہم اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اس کا حکم کیوں دیا گیا ہے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لجئے کہ استعازہ یعنی اللہ کی پناہ طلب کرنا ہے یہ بھی ایک عبادت ہے عبادت کی بہت ساری کسمیں ہوتی ہیں انہی میں ایک کسم استعازہ ہے اللہ کی پناہ طلب کرنا ہے اور یہ حقیقت میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اور دعا تو عبادت ہی ہے بعض احادیث میں تو ہے بھی کہ یہ دعا ہی عبادت ہے شیخ خلبانی رب恩 اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے تو دعا عبادت ہے اور استعازہ ایک دعا ہے اس لئے سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھیں کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے جس استیازے کا حکم دیا گیا ہے وہ اپنے آپ میں ایک دعا ہے آگے بڑھتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استیازے کا طریقہ کیا ہے قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے جس استیازے کا حکم دیا گیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے تو استیازے کے طریقے میں کئی چیزیں ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استیازہ صرف اللہ رب العالم سے جیسے کہ ان کو بتایا گیا کہ استیازہ ایک عبادت ہے اور ہر طریقے عبادت صرف اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے تو استیازے میں بھی توہید کا خیال کرنا ہوگا اللہ کے علاوہ کسی اور سے استیازہ نہیں اور شرک سے دور رہنا ہوگا اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے استیازہ کیا کسی اور سے پناہ طلب کی تو یہ شرک ہو جائے گا ہاں یہ بات ہے کہ دنیاوی معاملات میں دنیا کی حد تک اگر کوئی آدمی کوئی کام کرنے پر قادر ہے اور دوسرا آدمی اس سے وہ طلب کر لے تو یہ شرک نہیں ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن کوئی آدمی اس چیز پر قادر نہیں یعنی ایک ایسا کام جو صرف اللہ کر سکتا ہے ایسی حفاظت جو صرف اللہ دے سکتا ہے وہ چیز بندہ مانگنے لگے کسی اور سے تو یہ چیز شرک ہو جائے گی اب اگر دنیا میں کسی سے کچھ مانگنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ آدمی اس پر طاقت رکھتا ہے جیسے یہ کلم ہے کسی کے پاس اب کوئی کہے کہ یہ ہم کو دے دو ہمارے پاس ہم دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں مانگ لیا لیکن جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے یا ہم اس کی قدرت نہیں رکھتے ہیں وہ آدمی ہم سے مانگیں تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ جن پر ہماری قدرت نہیں وہ ہم لوگوں کو دیتے فرد بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ جو بندوں کے بس میں نہیں ہے بندوں کے طاقت میں نہیں ہے وہ اللہ کی طاقت میں ہے اس لئے ان معاملات میں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں جب ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہاں پر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ بندہ اس چیز پر قادر ہے اور اس کے لئے کئی شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آدمی زندہ ہو جس سے آپ کچھ مانگ رہے ہیں وہ آدمی زندہ ہو مر گئے تو کیا دے گا آپ کو کچھ نہیں اور دوسرا یہ کہ زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ حاضر ہو یعنی آپ کے ساتھ ہو یعنی زندہ ہو اور آپ کے پاس ہو تب ہی تو آپ مانگ سکتے ہیں اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی دہلی میں بیٹھا ہوا گرچہ وہ زندہ ہے وہاں پہ لیکن یہاں آپ کے لئے ایک مشکل ہے اور یہ وہی حل کر سکتا ہے جو یہاں پہ موجود ہو وہ بندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے تو آپ کا مسئلہ نہیں حل کر سکتا اسی طرح تیسری چیز ہے کہ وہ بندہ موجود بھی ہو تو اس پہ قادر ہو یعنی زندہ ہو موجود ہو اور قادر بھی ہو اگر ایک آدمی یہاں پہ زندہ بھی ہے موجود بھی ہے لیکن اس کے بس میں وہ کام نہیں ہے تو آپ اس سے کیوں مدد مانگیں گے اس سے مدد مانگیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا کہ آدمی اگر مر گیا تو اس سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے اسی طرح زندہ ہے لیکن وہ سامنے نہیں ہے حاضر نہیں ہے تو مدد نہیں مانگ سکتے اسی طرح زندہ ہے حاضر ہے لیکن قادر نہیں ہے وہ مدد کرنے پر قدر نہیں رکھتا تو اس سے بھی آپ مدد نہیں مانگ سکتے تو انسانوں سے مانگنے کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی محدود ہے اور ایسے معاملات جہاں انسان کا بس نہیں چلتا ہے ان معاملات میں صرف اللہ حرب والعالم سے مانگنا ہے تو یہ جو استیازہ ہے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے استیازہ اللہ کی پناہ طلب کرنا اور قرآن مجید سے پہلے کی بات اور قرآن مجید کی قرآن سے پہلے کا معاملہ ہوئی یا اور بھی کئی معاملات ہیں جہاں پہ ہم استیازہ کرتے ہیں اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں ان تمام معاملات میں پناہ دینا اللہ کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے اس لئے ایسے معاقب پر صرف اور صرف اللہ سے پناہ طلب کرنی چاہیے تو استیازہ میں سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہم یہ چیز صرف اللہ رب العالمین سے طلب کر سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں پناہ نہیں دے سکتا دوسری بات یہ کہ استیازہ زبان اور دل دونوں سے ہونا چاہیے یعنی زبان سے ہم کو یہ کلمات پڑھنا ہے اور دل میں اس کا مفہوم ہونا چاہیے تب ہی تو توہید کا شعور ہوگا ہماری دلوں میں یعنی تب ہی تو ہم یہ محسوس کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے ہیں تو استیازہ دل اور زبان دونے سے ہونا چاہیے زبان سے ہمیں کچھ کلمات کہنا ہے اور وہ چیز دل سے بھی نکلنی چاہیے اور دل سے تب نکلے گی جب اس کا معنی ہمیں پتا ہو ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس میں کیا چیز کہی جا رہی ہے تو استیازہ کے طریقے میں دوسری بات یہ ہے کہ استیازہ دل اور زبان دونوں سے ہونا چاہیے آگے میں نے تیسری چیز ہے کہ استیازہ کا مخصوص سیگہ ہے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے استیازہ کا جو سیگہ ہے جو الفاظ ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث میں دیئے گئے ہیں تو ہمیں انہی الفاظ سے استیازہ طلب کرنا ہے یعنی جب بھی ہم قرآن پڑھنے بیٹھیں تو اس سے پہلے ہمیں جو استیازہ کرنا ہے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے وہ انہی الفاظ کے ذریعے سے جو الفاظ اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں وہ الفاظ کیا ہیں دیکھیں آپ سورہ نحل آیت اٹھاروے میں اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو پناہ طلب کریں اللہ کی شیطان مردود سے تو اس میں کلمات دیئے گئے ہیں کہ استیازہ کرنا ہے بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ گوئے کہ یہ کہلیں کہ عَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ الفاظ دیئے گئے ہیں جیسا کہ حدیث سے اس کی تاہید ہوتی ہے تو قرآن نے بھی ایک سیگہ دیا ہے استیازہ کا اور حدیث میں اس کو بلکل کلیر کیا گیا ہے کہ وہ سیگہ کیا ہے حدیث بھی دیکھ لیتے ہیں صحیح بخاری کے حدیث ہے سلیمان بن سرد کہتے ہیں کہ استبع رجلان اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ جھگڑ پڑے آپس میں زبان درازی کرنے لگے وَنَحْنُ اِنْدَهُ جُلُوس اور ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بٹھے ہوئے تھے وَأَحَدُهُمَا يَسُبُ صَحِبُهُ ان دونوں میں سے ایک اپنے ساتھی کو برابلہ کہہ رہا تھا مُقْزَبًا قَدِحْمَرَّ وَجُهُ وہ غصے میں تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا فَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اِنِّي لَا أَعْلَمُ كَلِمَةً میں ایک کلمہ جانتا ہوں ایک سیگہ جانتا ہوں لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُمَا يَجِدْ اگر وہ یہ کلمہ کہہ دے یعنی یہ الفاظ کہہ دے تو لَذَهَبَ عَنْهُمَا يَجِدْ تو اس کے اندر کا جو گصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا لَوْ قَالَ اگر وہ یہ کہہ دے اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَقَالُ لِلْرَجُلْ عَلَا تَسْمَو مَا يَقُولُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم آگے پوری روایت ہے برحال اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استیازے کا ایک سیغہ بتایا ہے کیا اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور یہی قرآن میں بھی ہے فَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو قرآن کی آیت اور حدیث دونوں کو ملا کے پتا چلا کہ استیازے کا ایک سیغہ ہے اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس سے پہلے استیازہ کرنا چاہیے اور استیازے کا الفاظ کیا ہے اس کا سیغہ کیا ہے اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ استیازہ کے الفاظ ہیں انہیں الفاظ کے ذریعے ہم سب کو استیازہ کرنا چاہیے یہاں پر ایک بات اور میں آپ کے سامنے واضح کر دوں جو بہت ہی اہم ہے ایک موقع سے میں نے ایک اچھے خاصے شیخ اور اچھے خاصے عالم دین کے زبانی سنا وہ یہ فرما رہے تھے کہ ہم جو استیازہ کے لئے الفاظ پڑھتے ہیں اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ الفاظ قرآن یا حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے یہ علماء کے استیادات کا حصہ ہے یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر آپ ہر بات میں قرآن حدیث قرآن حدیث کروگے تو آپ استیازہ بھی نہیں کر پاؤگے اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بھی نہیں پڑھ پاؤگے کیونکہ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ یہ پڑھنا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے یعنی یہ الفاظ قرآن اور حدیث میں ہے ہی نہیں جبکہ یہ بات غلط ہے قرآن میں آپ دیکھیں فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللہ نے حکم دیا فَاسْتَعِذُ استیازہ کرو اب جب اس پہ عمل کرنے جائیں گے تو وہ اعوذوں کا سیگہ بنے گا تو قرآن سے ثابت ہو گیا اعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور حدیث میں تو بہت واضح طور پر ہے اعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اس لئے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھنا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے تو بہت غلط بات کرتا ہے ایسے شخص کو قرآن کی یہ آیت اور صحیح بغھاری کی حدیث حدیث مبت 615 بار بار پڑھنا چاہیے اور اپنے موقع پر نظر سانی کرنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے دنیا والوں سے کہ اعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھنا بھی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے بہرحال یہ بات میں نے زمناً آپ کے سامنے واضح کر دی کہ اعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھنا اور یہ سیگہ یہ الفاظ قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے تو یہ الفاظ ہو گئے یہ سیگہ ہو گیا جن سے ہم کو استیازہ کرنا ہے یہ سیگہ کیا ہے الفاظ کیا ہے اعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اب آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ استیازہ یعنی یہ الفاظ پڑھنا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں یہ صرف قرآن کی قرآن سے پہلے ہی کا ماملہ نہیں ہے قرآن کی قرآن سے پہلے حکم ہے استیازہ کا لیکن قرآن کی قرآن سے پہلے کے علاوہ اور بھی بہت سارے مواقع ہیں بہت ساری جگہیں ہیں جہاں استیازہ کا حکم ہے اور وہاں ہم کو پڑھنا چاہیے اعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ تو آئیے میں ان چیزوں کا بھی ذکر آپ کے سامنے کر دوں کہ جس طرح قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے ہم کو پڑھنا چاہیے اعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ایسے اور بھی بہت سارے مواقع ہیں جہاں ہم کو پڑھنا چاہیے اعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وہ مواقع کیا ہیں ان میں سے چند میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ایک تو یہی ہے قرآن یعنی قرآن مجید پڑھنا ہے تو اس سے پہلے پڑھنا ہوگا اعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ایسے یہ بھی ثابت ہے کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اسی طرح ایک اور موقع ہے غصہ آدمی کو غصہ آئے تو وہاں پہ بھی استیازہ کرنا چاہیے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے جیسے کہ ابھی ہم نے جو حدیث دیکھی ہے صحیح بخاری کی اس میں تو غصہ ہی کے موقع سے یہ الفاظ اللہ کی نبی نے سکھ لائے ہیں اعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھنا اسی طرح ایک اور موقع ہے کتوں کا بھونکنا تو کتے جو بھونکتے ہیں اس کے جہاں کئی اسباب ہوتے ہیں انہی میں سے ایک سبب ہوتا ہے شیطان کو دیکھنا یہ کتے جن اجوہات کی وجہ سے بھونکتے ہیں ان میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ شیطان کو دیکھ لیتے ہیں تو شیطان کو دیکھ کر جب وہ بھونکتے ہیں تو ان کی اس آواز پر بھی عوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھنا چاہیے اسی طرح ایک اور موقع ہے گدھوں کا آواز نکالنا جب گدھے آواز نکالتے ہیں تو وہ بھی شیطان کو دیکھ کے کبھی کے بھی آواز نکالتے ہیں اس لئے ان کی آواز پر بھی حکم ہے کہ عوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھنا چاہیے اسی طرح بیت الخلا وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ بھی پناہ طلب کرنا چاہیے اسی طرح اگر آدمی نید میں ہو اور کوئی برا خواب دیکھ لیا تو وہاں پہ بھی اللہ کی پناہ طلب کرنے چاہیے شیطان سے اسی طرح نماز میں اگر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو یہ بھی موقع ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کی جائے شیطان سے اسی طرح آدھی چلے آدھی تو یہ بھی موقع ہے کہ اللہ سے پناہ طلب کرنے چاہیے تو ایسے کئی سارے مواقع ہیں جہاں اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اور کئی ایسے مواقع ہیں جہاں بطور خاص شیطان مردوس تھے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرنی چاہیے ان میں سے کچھ جگہوں کا کچھ موقعوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا ہے اور یہ فیرست لمبی ہے اور ان تمام چیزوں میں ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں اور وہ ساری تفصیل ہم آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے ورنہ یہ گفتگو دوسری طرف چلے جائے گی اور بات لمبی ہو جائے گی یہاں ہم نے بطور فائدہ آپ کو بتا دیا ہے کہ استیازہ کا جو حکم ہے وہ صرف قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے مواقع ہیں جہاں استیازہ کا حکم ہوا ہے جن میں سے چند مواقع آپ کے سامنے رکھیں گے آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے استیازہ کا جو حکم ہے یعنی جو یہ حکم ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہم کو کہنا ہے تو کیا یہ حکم واجب ہے فرض ہے ضروری ہے یا مستحب ہے یعنی اگر ہم نے اعوذ باللہ ہم نے شہیطان رجیم نہیں پڑھا تو کیا اس کے پڑھے بغیر ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے اور اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو کیا گنے گار ہو جائیں گے کیا اس کا پڑھنا لازم ہے ضروری ہے یہ ایک سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے استیازہ مستحب ہے اس کی تاقید ہے لیکن بہرحال یہ واجب اور فرض نہیں ہے اگر کسی نے استیازہ ترک کر دیا تو اس کی گنجائش ہے بلکہ صحیح مسلم کے ایک حدیث میں اس کا ثبوت بھی ہے صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے حدیث نمبر چار سو انس رضی اللہ عنہ حدیث کا راوی ہے کہتے ہیں کہ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن بین ازورینا کہ ایک دن اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے یعنی ایک اشارہ ہوا کہ آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے پھر اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا مسکراتے ہوئے فقلنا تو ہم نے کہا ما ادحققا یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز آپ کو ہنسا رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انزلت علی آنفن سورتن کہ ابھی ابھی مجھ پر ایک سورہ نازل ہوئی ہے فقرع بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَعْتَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَحَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورے پڑھنا شروع کیا تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس کے بعد سورے پڑھیں یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ حمن الشیطان الرجیم نہیں پڑھا تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر استیازہ کیے بغیر اعوذ باللہ حمن الشیطان الرجیم پڑھے بغیر کسی نے قرآن مجید شروع کر دیا تو یہ جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے مستحب یہ ہے تعقید اس بات کی کی گئی ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ حمن الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے آگے پڑھتے ہیں اب ہم استیازہ کے اسے کے کا معنی بھی دیکھ لیتے ہیں یعنی یہ جو الفاظ ہیں اعوذ باللہ حمن الشیطان الرجیم تو اس کا معنی کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں پہلا جو لفظ ہے اعوذو اس کے معنی ہوتا ہے میں پناہ چاہتا ہوں اللہ رب العالمین کی پناہ چاہتا ہوں اب باللہ یہ اللہ تعالی کا نام ہے یعنی میں پناہ چاہتا ہوں باللہ اللہ کی اللہ لفظ اللہ کا کیا مفہوم ہے کیا معنی ہے اور یہ کونسا نام ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ شروع کریں گے اور الحمدللہ پر آئیں گے تو وہاں پر ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل کریں گے یہاں ہم صرف اتنا بتاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو عوض باللہ کا مطلب میں پناہ چاہتا ہوں اللہ رب العالمین کی آگے ہے من الشیطان شیطان سے شیطان پر یہاں علف لام داخل ہے من الشیطان اور یہ علف لام جنس کے لئے ہے یعنی ہر طرح کے شیطان سے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں شیطان اصلا جن ہے ابلیس بھی جنوں ہی میں سے تھا سورہ کحف آیت پچاس میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تِسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبلِسَ كَانَ مِنَ الْجِن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سزدہ کرو سب نے سزدہ کیا سوائے ابلیس کے کانَ مِنَ الْجِن یہ جن میں سے تھا تو پتہ چلا کہ شیطان جن میں سے ہوتا ہے اور یہ اصلی شیطان ہوتا ہے ریال کا شیطان ہوتا ہے جو جنوں میں سے ہوتا ہے اور جب بھی متلق شیطان بولا جائے تو یہی شیطان مراد ہوتا ہے اور عوض بِاللہ ہم نے شیطان میں سب سے پہلے یہی ابلیس شیطان شامل ہے اور شیطان یعنی جنوں میں سے جو شیطان ہے ان کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں یعنی ترے ترے کے شیطان ہوتے ہیں ترے ترے کے کام پہ ابلیس ان کو لگائے ہوئے ہوتا ہے تو علی فلاہم یہ جنس کیلئے یعنی ہر ترے کے شیطان سے پناہ مانگنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ اور شیطان جس طرح سے جنوں میں ہوتا ہے ایسے انسانوں میں بھی شیطان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ انام آیت 112 میں کہا یعنی ہر نبی کے ساتھ اس کا دشمن ہوتا ہے انسانوں میں سے بھی اور شیطانوں میں سے بھی ایسے قرآن کی جو سب سے آخری سورہ ہے قُلْ عَوْدْ بِرَبِّ النَّاسِ یہاں بھی شیطان کی بات ہو رہی ہے خناس کی بات ہو رہی ہے اور آخر میں کہا جا رہا ہے یہ خناس چاہے جنناتوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو تو پتا چلا ہے شیطان جس طرح سے جنوں میں سے ہوتا ہے ایسے انسانوں میں بھی شیطان ہوتا ہے بلکہ جانوروں میں بھی شیطان ہوتا ہے چنانچہ صحیح مسلم کے حدیث حدیث عمر 510 لمبی روایت ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہا الْقَلْبُ الْأَسْوَدُ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر ایک آدمی کے سامنے سترہ نہ ہو تو اس کی نماز کو کار دیتا ہے گدہا، عورت اور کالا کتہ اس حدیث کی جو راوی ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ وہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا کتہ ہی کیوں یعنی کتہ تو کئی رنگ کا ہوتا ہے لیکن کالا کتہ کیوں تو فرمایا الْقَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَان کیونکہ کالا کتہ یہ شیطان ہوتا ہے تو پتا چلا کہ جانوروں میں بھی شیطان ہو سکتے ہیں تو اللہ کے ایک نقبندے کو ہر طرح کے شیطان سے پناہ طلب کرنا چاہیے چاہے جناتو والا شیطان ہو چاہے انسانو والا شیطان ہو چاہے جانور والا شیطان ہو ہر ایک سے پناہ طلب کرنا چاہیے برحال اعوذ باللہ من الشیطان کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں مِنَ الشَّيْطَان ہر طرح کے شیطان سے اور آخری لفظ ہے الرجیم رجیم یہ مرجوم کے معنی میں ہے جس کو رجم کیا گیا ہے اور اس کا ایک معنی بھی ہوتا ہے جس کو مار کے بھگا دیا گیا اسی معنی میں ہم اس کو مردود کہتے ہیں جس کو دھتکار دیا گیا تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور تجھ پر قیامت تک میری لانت پڑھتی رہے گی تو یہاں پہ جو لفظ آیا ہے رجیم اللہ تعالیٰ نے بھگا دیا اس کو رجم کیا اس کو مردود قرار دیا تو اسی لئے شیطان کے ساتھ یہ لفظ بھی ہے الرجیم یعنی مردود تو پورے الفاظ کا معنی کیا ہوا کہ اعوذو میں بناہ چاہتا ہوں باللہ اللہ کی من شیطان رجیم ہر طرح کے مردود شیطان سے تو یہ اس استیازے کے بارے میں چند باتیں تھی جس کا حکم دیا گیا ہے قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے آمین رب العالمین الحمدللہ اس سیریز کو بنانے میں خالد العمیری اور ان کی فیملی نے پورا تعون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی